بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں سید ازر علی ہوں ناظرین آج یکم جنوری ہے دوہزار چوبیس کا آغاز ہو چکا ہے سنبار کا دن ہے اور رات بارہ وجہ سے لے کر اب تک مسلسل میں دیکھ رہا ہوں کہ پوری قوم ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارک بات دینے میں جہاں پر مصروف ہے وہی پر آرمی چیف اور جی ایچ ٹیو کی جانب سے پوری قوم کو ایک زبردست تحفہ اور ایک عظیم پیغام دیا گیا جس کو دیکھ کر خدا شاہد ہے کہ مکمل طور پر میں سرپرائز تھا کہ اس طرح کا بیان کیسے آ سکتا ہے اور پھر جو تحفہ دیا گیا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ رات گئے خفیہ ایجنسیوں کے لوگ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ جن کے گھروں میں لوگ گھسے ہیں وہ خود باقاعدہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ خفیہ ایجنسیوں کے لوگ نہ صرف ان کے گھروں میں گھسے بلکہ تحفے کی شکل میں نئے سال کا جو گفت دیا گیا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ جمشید دستی کی بیوی کو سرعام ننگا کر کے اس پر ظلم کیا گیا ہے اور اس کے تمام تر ویڈیو ثبوت جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین قرآن قوم نے بھی آرمی چیف کی جانت سے جو پیغام دیا گیا تھا اس کا زبردست انداز میں جواب دیا ہے وہ جواب کیا تھا وہاں سے پیغام کیا آ گیا اور یہ تمام تر چیزیں ہیں کیا ایک ایک چیز تمام ڈیویلومنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش کی ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دے تاکہ ہر نئے اپ ڈیٹس کی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں آپ جاتے کہ ہم سب سے پہلے میں آپ کے سامنے آرمی چیف کا بیان رکھتا ہوں اور اس بیان کے بعد جو کارروائیاں ڈالی گئیں ان کی ویڈیوز بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں ذرا سنتے جائیں اور سر دھنتے جائیں کہ کس طرح پوری قوم کا جو ہے وہ نئے سال کا آغاز ہوا کون سے تحائف ہمیں جو ہیں وہ جی ایچ کیو کی جانب سے ملے ہیں ذرا سنیے گا آرمی چیف جنرل سید آسم منیر صاحب نے کہا کہ پاک فوج بطور قومی فوج ملکی سلامتی اور ترقی کے مقصد میں اپنا کردار ادا کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گی یقینا پہلے بھی کوئی قصر نہیں رکھی گئی اس سال بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی جائے گی قوم یہی توقع کر رہی ہے ہمیں پاکستانی عوام کے ساتھ اپنی غیر متزلزل وابستگی پر فخر ہے پاکستانی قوم کی غیر متزلزل وابستگی چیف صاحب کے ساتھ کیونکہ مختلف سرویز کا یہ دعویٰ ہے کہ نائنٹی فائی پرسنٹ قوم جو ہے وہ جنرل آسم مریر صاحب سے جو ہے وہ محبت کرتی ہے تو اس کا جواب کومنٹ سیکشن کے اندر ضرور دیجئے گا آگے وہ فرماتے گا پاکستان کے جذبے کو کوئی شکست نہیں دے سکتا اس میں کوئی شک نہیں آپ کیجئے گا کہ اس جذبے کو کوئی شکست نہیں دے سکتا آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان کے مسلح واج پاکستان کے قابل فخر اور باعزت عوام کو نیا سال مبارک ہو آئی ایس پی آر کی جانب سے اور آرمی چیف کی جانب سے جو باعزت قوم ہے اس کو مبارک بعد نئے سال کی دی جا رہی ہے اور سال دوہزار چوبیس پاکستان کے لیے اندرونی اور بیرونی دونوں لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے ظاہر سی بات ہے الیکشن ہو رہا ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے پاکستان کی مسلح واج مادر وطن کی خدمت کے جذبہ حبل وطنی کو تقویت دیتی ہیں یہ سرزمین بے پناہ نعمتوں اور بے شمار بواقع کی حامل ہے یہ الگ بات ہے کہ ان نعمتوں کو نہ بروئے کار لائے جاتا ہے نہ ہی کسی کو موقع ملتا ہے آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب بلا شبہ ہماری عظیم قوم ہمارے عباؤ اجداد کے خوابوں اور پاکستانی عوام کی امنگوں کے مطابق ترقی کرے گی اگر کسی نے کرنے دی تو آگے وہ یہ فرماتے ہیں کہ یقیناً آنے والی نسلوں کا روشن مستقبل ہمارا منتظر ہے ہماری روشن جو آنے والی نسلیں ہیں ان کا مستقبل کتنا روشن ہے میں ابھی تمام تر ویڈیوز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ روشن مستقبل ہمارا منتظر ہے وزیراعظم کی ہدایت کے مطابق وزیراعظم کی ہدایت کے مطابق ہم فلسطین اور ہندوستان کے غیر قانونی طور پر مقبوضہ جمع کشمیر کے غیور عوام کے ساتھ کھڑے ہیں یہ الگ بات ہے کہ اب جو مقبوضہ کشمیر کی عوام ہے ان کے بیانات ہم سے تھوڑا الگ ہیں آگے وہ فرماتے ہیں کہ دعا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ نیا سال ظالم حکومتوں سے ان کے مسائب میں کمی لائے تو ہم ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ جس طرح کا ظلم و ستم جس طرح کی بربریت جس طرح کی اغواہ کا سلسلہ پاکستان کے اندر شروع ہے خدا کرے کہ اس سال یہ بھی ختم ہو جائے اور جو ظالم حکمران ہیں ان سے ہماری بھی جان چھوٹے لیکن ایک چیز یاد رکھئے گا ناظرین کام یہ جو کچھ آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے آج سے کئی دہائیاں پہلے علامہ اقبال نے یہ چیزیں بڑی کلیئر لی جو ہے وہ ہمیں بتا دیتے ہیں اقبال لکھتے ہیں کہ ہیچ قوم زیر چرخ لاج ورد اس نیلے آسمان کے تلے اس قوم کی کوئی اہمیت کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کس قوم کی بے جنون زوفنوں قار نقد جس کے اندر کوئی جو ہے وہ ذوق ہی نہیں ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر اس کے اندر ذوق ہے بھی تو اس ذوق کو پورا کرنے کے لیے اگر وہ اپنے جنون کو بروئے کار نہیں لاتی تو اس قوم کی پوری دنیا کے اندر کوئی اہمیت نہیں ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم آج جس نہج تک پہنچے ہوئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے ہماری اپنی کونسی کمیاں کتائیاں ہیں اب میں ایک ویڈیو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ رات گئی ہے جو بیان آیا اس کے بعد کس طرح کی کاروائیاں پورے ملک کے اندر ڈالی گئی ہیں قوم کی جانب سے کون سا جواب ہے وہ بھی سامنے رکھتا ہوں مگر سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھئے اور اس کو غور سے سنیے گا ایک ایک لفظ کو ملک پر کرتا ہوں میں جو اس وقت ویڈیو بنا رہا ہوں کو صبح کے پونے چار ہو رہے ہیں میں چیم جیس اور سپریم پورٹہ پاکستان آپ کو بتا رہا ہوں میں جمچہر دستی آپ سے مخاطب ہوں میں چار ہوں اسمبلی کے الیکشن جیتا ہوں آج خفیہ جنسیاں اور سی ٹی وی کے لوگ میرے کار زفر قانونی کھنگ روڈ مزفر پر داخل ہوئے ہیں اور انہوں نے بہت بڑا ظلم اور بے غیرتی کا مزارہ کیا ہے میری بیوی کو انہوں نے نگا کر دیا ہے میرے موبیل جائے تشدد کیا ہے بچوں کو مارا ہے میرا چھوٹا بچہ دس مہینے کا ہے وہ چکتہ چلاتا رہا ہے اندرچار دو گھنٹے میرے گھر پر دین گھنٹے جل غمال بنایا اور پوری انہوں نے کنڈہ گھر پر دوازشی کا مزارہ کیا موبیل فون لے گئے کیملے توڑ کے لے گئے تیس چالیس گھائی ہیں تھی چونکہ چوف کو انہوں نے یہ غمال بنایا آج دن سے بھی یہ حرام کھولی کر رہے تھے میرے دوستوں کے گھروں میں میرے چھابا مارا ہے اور میرے ساتھ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہوئی ہے میں پچھلے نو مہینے سے ان کی گونڈا گردی کا مقابلہ کر رہا ہوں آج یہ ابھی بہر کی پہ آگئے ہیں انتہا پہ آگئے ہیں چیف جستر صاحب خدا کے واسطے میں پاکستانی ہوں اتنا بڑا ظلم میں سوچ نہیں سکتا اور میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہو گئی ہے کہ میرا چلم کی یہی گوجہ کہ میں اس ملک کے ساتھ کھڑا ہوں اس قوم کے ساتھ کھڑا ہوں میں فرکر کرا سے آئے ہوں اور میرا یہی گناہ ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہی ہیں ہمارا یہ گناہ ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہی ہیں اور اس کی سزا یہ مل رہی ہے کہ رات بہے سیٹی ڈی اور خفیہ ایجنسیوں کے لوگ یہ میں نہیں کہہ رہا یہ جمشید دستی صاحب جو ہے وہ کلیم کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے گھروں میں اندر جو ہے وہ گھوسے ہیں انہوں نے میری بیوی کو ننگا کیا ہے اس پر ظلم کیا ہے تین چار گھنٹے تک میرے گھر والوں کو یرغمال بنائے رکھا اور پھر میرا جو دس ماہ کا بچہ ہے وہ چیختہ چلاتا رہا اور اس طرح رات گزری ہے اور وہ صدی کے اندر ٹھٹھرتے ہوئے صبح چار بجے روتے ہوئے یہ پیغام ریکارڈ کر کے چیف جسٹس آف فاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے دست بستہ گزارش کر رہے ہیں کہ برائے مہربانی ان تمام تر چیزوں کو دیکھیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمارا جرم کیا ہے اور سزا کیا دی جا رہی ہے خیر یہ توفہ جو ہے آپ کو پوری قوم کو ملا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اقبال جو کہہ رہے تھے کہ ہمارے اندر ذوق نہیں ہے اور ذوق ہے بھی تو اس کو پورا کرنے کے لیے کوئی جنون باقی نہیں رہا تو ظاہر سی بات ہے پھر اس طرح کے تحائی فمیں جو ہے جس طرح دوہزار چوبیس کا آغاز ہوا ہے ظاہر سی بات ہے پورا سال اس طرح کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا اور اب ناظرین کرام جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قوم کی جانب سے بھی باقاعدہ جو ہے آرمی چیف کا وہ بیان کے جس کے اندر کہا گیا ہے کہ غیر متزلزل وابستگی جو ہے قوم کی آرمی کے ساتھ اس کے ساتھ مل کر ہم کام کرتے رہیں گے تو قوم نے رات گئے بتایا ہے کہ ان کی غیر متزلزل وابستگی کس کے ساتھ آئے یہ ذرا نیو یئر کے جلوس ہیں لیکن ان کے اندر کس طرح کے نعرے لگ رہے ہیں کس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں ذرا ان کو دیکھئے اور پھر فیصلہ خود کیجئے کہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے آئی آئی پی ٹی آئی یہ دیکھیں یہ دیکھیں کون بچائے گا پاکستان عمران خان عمران خان یہ دیکھیں یہ مری مال روڈ پر جو ہے لوگ نکلے ہوئے نیو یئر کا جشن ہے اور عمران خان کے نام کے جو ہیں وہ وہاں پر نعرے لگ یہ دیکھیں یہ پورے ملک کے اندر جو ہے مختلف جگہوں پر پشاور ہو یا پھر وہ کراچی ہو وہ لاہور ہو کوئی بھی جگہ ہو نیو یئر پر جہاں جہاں لوگ نکلے ہیں ہر جگہ پر جہاں پر پاکستان کا جھنڈا تھا وہاں تحریک انصاف کا جھنڈا تھا اور پوری قوم چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارا لیڈر ہمارا اگلا وزیر اعظم عمران خان ہے لیکن کس نے سننی ہے اور کس نے یہ تمام پر چیزیں دیکھنی ہیں قوم کے جانب سے یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں ہماری جو غیر متزلزل وابستگی ہے وہ کس کے ساتھ ہیں باقی آپ کی رائے کیا ہے اس پر پومنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا یہ تھی اب تک بیٹرز میں خیال رکھیں کیا گا پاکستان زندہ بات